پولیس ٹریننگ سکول رواد کے جو پرنسپل تھے میاں عبرار حسین نیکو کارا یہ پتا چلا کہ انہوں نے اپنے دفتر میں مبینہ طور پر گولی مار کر خودکشی کر لی اسی طرح کی کچھ ریپورٹس ہم نے پہلے بھی آپ کو دی تھی یہ تفصیلات آ رہی ہیں اس کے مطابق سینئر افسران موقع پر پہنچے کرائم سین کو بھی پروسس کیا پنجاب فرانزک سائنس اجنسی کی ٹیم موقع پر پہنچی سی پیو راول پنڈی محمد احسین یونس نے بتایا کہ بظاہر یہ آتشی حصلے سے خودشی کا واقعہ لگتا ہے اور خودکشی کرنے کے حوالے سے موقع سے ایک نوٹ بھی ملا ہے اس نوٹ میں مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اسیس پی عبرار نیکو کارا نے سوساڈ نوٹ سرخ انک سے لکھا ہے ریڈ انک سے لکھا تھا اور لکھا کہ انسان خودکشی اس لیے کرتا ہے جب وہ بیزار ہو جاتا ہے اور اس کو تخلیق کی سمجھ آ جاتی ہے جب ایک سمجھ دار بندہ اپنی جان لیتا ہے تو اس کی موت پر رویا نہیں کرتے اس کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں عبرار نیکو کارا نے خودکشی نوٹ میں والدہ اور اہلیہ سے معافی مانگے اور لکھا کہ کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے ایسے ہی ایک نوٹ ہم نے برگیری رسد منیر کے خودکشی پر بھی پڑھا تھا آپ کو سنایا تھا دوسرا ہم نے بی سی تھے گجرا والا سہیل ٹیپو وہ آپ کو یاد ہوگے ان کی خودکشی بھی آپ کو یاد ہوگی اس کے اوپر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا سابق سیکرٹری تاری کمین کی خودکشی بھی آپ کو یاد ہوگی برگیری رسد منیر کی خودکشی بھی ابھی بھولی نہیں ہے سوال ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس قدر پڑھے اور پڑھے لکھے اور پاسر شخصیات سمجھ دار معاشرے سے ڈیل کرنے والے اشخاص اور طبقے کے افراد خودکشیوں کی حد تک کیوں پہنچ رہے ہیں کیوں پہنچ رہے ہیں اس کو جب کھنگا لیں اس کو بات کریں تو پتا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نچاکی کچھ نہ کچھ ایسا ایشو ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا لیکن مثال کے طور پر مجھے اپنی فیملی میں یا میرے دوستوں کے اندر یا مجھے اپنے حالات کا بہت زیادہ ریٹیلیشن ہے تو میں تب تک ریٹیلیشن کو برداشت کروں گا جب تک میرے نفسیات میرا ذہن اس کو برداشت کرے گا جب میں اس کی برداشت ٹوٹ جائے گی تو میں سوسائیڈ کی طرف چلا جاؤں گا یعنی جب آپ کا برین آپ کی جو نفسیات ہے وہ ڈسکریج ہو جاتی ہے تو تب خودکشی کی طرف جا جاتا ہے جب تک میں اس سے لڑتا رہوں گا تب تک میں خودکشی کی طرف نہیں جاؤں گا اچھا آپ کب تک لڑیں گے؟ یہ تب تک لڑیں گے جب آپ نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر کسی الجن کا شکار نہ ہو کسی بیماری کا شکار نہ ہو پہلے الجنیں آتی ہیں اور الجنیں ہر دنیا کے شخص کو ہوتی ہیں ہر دنیا کے شخص کو الجنیں ہوتی ہیں وہ امیر آدمی ہے وہ غریب آدمی ہے وہ عورت ہے وہ مرد ہے سب کو الجنیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ کانٹینس الجنوں کا جو سٹرائک ہوتا ہے وہ نفسیاتی بیماری کا جنم لیتا ہے تو ان ساری خودکشیوں میں کسی بھی طرح کہ اس میں سو فیصد کسی نہ کسی طرح سے نفسیاتی بیماری کا ہاتھ نہیں نفسیاتی الجھن کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی بیماری بنتی ہے وجوہات کوئی بھی ہوں لیکن طبقے کا پڑھا لکھا بہت سر شخص چیزوں کو سمجھنے والا پبلک سے ڈیل کرنے والا اس حد تک تب ہی جاتا ہے جب اس کے جذبات اپنی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور جذبات کے کنٹرول سے باہر ہونے کی وجوہات کسی نہ کسی طرح سے نفسیاتی الجھن ہوتی ہے وہ نفسیاتی الجھن کے ساتھ دڑتا ہے بار بار لڑتا ہے اور وہ نفسیاتی بیماری بنتی ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ بیماری اس کے جذبات کو ڈسکرنج کر دیتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خودکشی کر لیتا ہے بیماری چاہے یہ چھپی ہوئی ہو بعض وقت نہیں بھی پتا ہوتا کہ بیماری ہے اچھا کیوں نہیں ہے یہ فیکٹر ہے آج کا یا پھر بیماری معلوم ہو آج جس معاملے پر بات میں کرنے والا ہوں وہ آپ کے میرے ہم سب کے لئے انتہائی اہم ہے پاکستان میں ذرا غور میں سنیے گا پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری نہیں میں کہوں گا نفسیاتی الجھن کا شکار نہ ہو کوئی شخص نہیں ہے سو فیصد نفسیاتی الجھن کا شکار ہوتا ہے کچھ اس کو برداشت کرتے ہیں فائٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے لئے ریمیڈیز نکالتے ہیں راستے نکالتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور جن کے ساتھ یہ الجھنے ان کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہیں وہ نفسیاتی بیماری میں ٹریگر ہو جاتا ہے میں ٹریگر کا ورڈ یوز کر رہا ہوں سو فیصد بیماری نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کا گلہ خراب ہو گیا نزلہ ہو گیا یہ سو فیصد آپ کو بچپن سے نہیں ہے اچانک موسم کی وجہ سے یا پولوشن کی وجہ سے ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کا علاج کروایا ہر شخص کوئی غریب ہے یا امیر ہے نوجوان ہے یا بڑھا ہے مرد ہے یا قاتون ہے کسی نہ کسی طرح سے ذہنی اور نفسیاتی الجھن کا شکار ہے نفسیاتی یا ذہنی الجھن میں الجا ہوا ہے کئی فینانس کے ایشو ہیں مستقبل کے ایشو ہیں آفیس کے ایشو ہیں بیروزگاری کے ایشو ہیں اگر روزگار ہے تو آفیس کے اندر پریسز پریشر باس کا پریشر چیزیں وہ ایشو ہیں کاروبار ہے تو کاروبار چل نہیں رہا آگے نہیں بڑھ رہا رکا ہوا ہے نقصان ہو گیا ہے دھوکہ ہو گیا ہے فراڈ ہو گیا ہے وہ ایشو ہیں بچوں بچیوں کے رشتوں کے ایشو ہیں پریشر بلڈ ہوتا ہے بیماریوں کے ایشو ہیں گھریلو جھگڑوں کے ایشو ہیں یا پر کسی نہ کسی طرح سے جذباتی ہم آہنگی نہ ہونے کے ایشوز ہیں ہمارے معاشرے میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے اس کے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جانا مایوب سمجھا جاتا ہے یہی ہے آج کا اصل موثوع ہم کسی بھی طرح کی جسمانی بیماری ہو نزلہ زگام میدے جگر گردے کسی بھی طرح کی کوئی جسمانی مسئلہ ہو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مگر جب نفسیاتی ہی ایشو ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی ماہر نفسیات یعنی سائکالوجسٹ یا پھر سائکارٹریس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ اگر آپ اور میں سائکارٹریس کے پاس جائیں کہ ہمارا رشتہ رکھا اچھا سائکارٹریس کے پاس جاتا ہے یہ تو نفسیاتی طور پر پاگل ہو چکا ہوا ہے ایسا نہیں ہے اس کے لیے کیمپین چلانے کی ضرورت ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو علاج ہوتا ہے اس کا اس کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں اس کے لیے سیشنز ہوتے ہیں انسان ٹھیک ہو جاتا ہے